اسلام علیکم آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس ویک کے فرسٹ کلاس کا تو انشاءاللہ ہم نیو سورہ سٹارٹ کریں گے اب میں سسٹر نسین سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ درست شروع کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصر لی علی رسولی کریم ماباد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شہل صدری اسرلی امری اولو الاغدتا من لسانی اقفہ قولی یا رب زدنی انما یا رب زدنی انما اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ساتھیوں کیسے ہیں آپ تمام اللہ رب العالمین سے امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر و آفیت سے ہوں گی ایمان کے بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ آج ہم سورہ تقریر کو سٹارٹ کریں گے امید کرتی ہوں کہ پچھلی دو صورت ہیں الحمدللہ آپ کے لئے بہت آسانی سے ان کا ٹرانسلیشن یا ترجمہ یاد کرنے میں آپ کو کوئی دشوری پیش نہ آئی ہو پوری طرح سے سمجھ آئے ہو ان میں آسانی ہوئی ہو انشاءاللہ اس کی پیشن پر ہم آج سورہ تقویر کو شروع کریں گے یہ ہماری الحمدللہ سورہ اممہ پارا کی تیسری سورت ہے ویسے الحمدللہ ہم نے چھوٹی سورت ہے کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ بھی کیا تھا اور سورہ فاتحہ کے بعد ہمارا ہوا سورہ نبا سورہ نبا کے بعد ہم نے کیا سورہ نازیات پھر سورہ آبسہ اور سورہ تقویر یہ چھوٹی سورت اممہ پارا کی الحمدللہ اللہ کا بینٹہ شکر احسان ہے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ موقعہ نائد کیا کہ ہم یہاں پر سب ایک جگہ جمع ہو اور اللہ کی کلام کو سمجھ سکے سن سکے اور اس سے کچھ استفادہ حاصل کر سکے چلیے شروع کرتے ہیں سورہ تقویر یہ مکی سورت ہے اور 29 آیات پر مشتمل ہے یہ سورت اور اس سورت کے اپیدائی جو چودہ آیات ہیں ایک سے چودہ تک کے جو آیات ہیں جس میں قیامت کا ذکر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوفیہ دعوت کر رہے تھے مکہ میں یعنی کھلے عام دعوت نہیں دی جاری تھی جب وہ ہی نازل ہوئی تھی تو خوفیہ پہلے اپنے خاندان میں اندر اندر کے لوگوں میں جب دعوت دی جاری تھی کھلے عام نہیں دی تھی اس وقت کی آیات ہیں لیکن اس کے بعد آخری جو پندرہ سے لے کر آخری 29 تک کی جو آیات ہیں وہ آیات اس وقت ہے جب نوز بلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جا رہا تھا یعنی جب آپ نے اس دعوت کو عام کیا اللہ کی دعوت کو سر عام لوگوں کے سامے کھلے عام دینا جب شروع کیا تو اس وقت اللہ کے رسول کو نوز بلہ مجنون بکارا جا رہا تھا کلام کو کہا جاتا تھا کہ شرائر کا کلام ہے یا اس طرح کی منگرد اس طرح سے بات ہی کہی جاتی تھی تو اس کی تزدیک کے لیے باقی کی آیات اتری کہ قرآن جو ہے شیطانی عقا نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے پانچ پیرگراف میں اس صورت کو ہم نے دقسیم کیا ہے پہلے میں ہم دیکھیں گے کہ پہلا مرحلہ قیامت کا جو ہے ایک سے چھے تک اس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے یعنی پہلی جو سور پھک کی جائے گی پھر دوسرا مرحلہ آیت نمبر سات سے چودہ تک ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرا ہی جب سور پھکنے کے بعد کیا کیا چیزیں ہوں گی اس کا ذکر ہے پھر تیسے پیرگراف میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کو جو ہے وہ نوز بلہ جس طرح سے کہتے تھے کہ یہ ایک شائر کا کلام ہے یا شائری ہے یا شیطانی عقا تو وہاں پر اس کی تردید یعنی انکار کیا گیا ہے کہ قرآن شیطانی عقا نہیں ہے چوتہ پیر آیت نمبر 22 تا 25 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز بلہ جو مجنون کہتے تھے اس کا انکار ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یہ مجنون نہیں ہے مجنون یعنی پاگل اس سے کہتے ہیں نوز بلہ وہ نہیں ہے اس کے لیے ہے آیت نمبر 26 26 تا 29 میں قرآن بتایا گیا ہے کہ تمام کائنات کے لیے ایک نصیحت ہے تمام انسانوں کے لیے جو ماننے والی ہیں ان کے لیے ایک نصیحت ہے پھر کون ایمان لانے والا ہے اصل مرکزی موضوع اگر ہم دیکھیں تو یہی ہے جو قیامت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور پھر ہم انسانوں نے اس کے کتنی تیاری کی ہے اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے مرکزی موضوع اس کا یہی ہے قیامت کی ہولناکی کہ کس طرح سے قیامت ہوگی اور ہم نے تیاری کیا کی ہے اور ایمان لانے کی دعوت تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے الرحمن جو رحمان ہے الرحیم جو نیایتی رحم کرنے والا ہے آیت 29 ہے مکی سورا ہے رکو ایک ہے ایدہ ایدہ شمسو کوویرات ایدہ جب ایدہ جب اشمس سورج اشمس سورج کوویرات لپیٹا جائے لپیٹا جائے گا یہاں لپیٹ باز پگڑی جیسے کہتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے اس کو لپیٹ دیں اس طرح سے سورج کو لپیٹا جائے گا یہاں پر کہا جا رہا ہے ایدہ شمسو کوویرات جب سورج لپیٹ دیا جائے گا یہ قیامت کا یہ پہلا مرحلہ ہے یہاں پر پہرے ملحلے کا ذکر ہو رہا ہے جب پہلی سورج کی جائے گی اس وقت کی قیفیتوں کا ذکر ہو رہا ہے کی قیامت کا ذکر آ رہا ہے ساری ہم نے سورے نبا سے ہم نے دیکھے سورے نبا ہم نے سورے نازیات میں دیکھا ہم نے سورے آبسا میں دیکھا اور یہاں پر بھی اسی چیز کو اور واضح کر کر بتایا جا رہا ہے کہ ایدہ جب اس شمس سورج کوویرات لپیٹ دیا جائے گا وہ اور ایدہ جب ایدہ جب ایدہ جب کے معنی میں آتا ہے ان نجوم تارے تاروں کو کہتے ہیں ان نجوم اس سے پہلے ہم نے کمر کو پڑا چاند کہتے ہیں آج شمس سورج ہو گیا ان نجوم تارے وہ اور ایدہ جب ان نجوم تارے منقدرت بے نور ہو جائیں گے یعنی تاروں کی روشنی کو اسی تاروں کی جو جب ہم اوپر دیکھتے ہیں آسمان پر جب جان کے ساتھ جب موجود ہوتی ہیں ان کی روشنی کو کھینچ لیا جائے گا ضبط کر لیا جائے گا یعنی ان کی روشنی بے نور ہو جائے گی سورج کو لپڑ دیا جائے گا اور ان کی روشنی کو بے نور کر دیا جائے گا اور یہ سورتوں کی فضیلت حصور تقریب میں بتاؤں گی ایک حدیث میں شروع میں بھول گئی بس محفوم بیان کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے یعنی محسوس کرنا چاہتا ہے تو وہ سورے تقویر سورے انفتار اور سورے انشکاق کو پڑے تین سورتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دیکھنا چاہتا محسوس کرنا چاہتا ہے قیامت کو تو اسے چاہیے کہ وہ سورے انفتار سورے تقویر اور سورے انشکاق کو پڑے اب یہاں پر جب سورج کو لپیٹ دیا گیا تب ہی اندیرہ ہو گیا پھر اس کے اوپر سے بتایا جا رہا ہے وہ ایدہ اور جب انجوم تارے ان کا دھرت بے نور ہو جائیں گے وہ اور ایدہ جب الجیوال پہاڑ الجیوال یعنی پہاڑ سو یہ رت چلا دیے جائیں گے اس سے پچھلے آئے تو میں بھی ہم نے دیکھا کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا زد پر آیا تھا پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا زد پر آیا تھا اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے یعنی روئی کی طرح روئی کی طرح پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا یعنی اپنی جگہ سے وہ ہٹ جائیں گے پہاڑ جمع ہوئے ہیں تب ہی زمین ہموغار ہے رکھی ہوئی ہے جب پہاڑ تلا چلا دیے جائیں گے روئی کی طرح ہٹا دیے جائیں گے تو زمین بھی حلنے لگی پھر وَإِذَا اور جب الْإِشْعَعُ دس ماہ کی حاملہ اونٹنی اشعارو کہتے ہیں دس ماہ کی حاملہ اونٹنی اشعارو دس ماہ کی حاملہ اونٹنی تو تیلت بیکار چھوڑ دی جائے گی بیکار چھوڑ دی جائے گی یہاں پر خاص طور پر اشعارو یعنی اونٹنی کا جو ذکر کیا گیا وہ بھی دس ماہ کی حاملہ اونٹنی کا کیونکہ یہ عرب کے لئے بہت قیمتی ہوتے ہیں اونٹ عرب کے لئے اونٹ بہت قیمتی ہوتے ہیں تو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ حال انسان کا یہ ہوگا کہ انسان کو یہ خوش بھی نہیں نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اونٹنی جو اس کی سب سے زیادہ قیمتی جسے زندگی میں وہ اتنا زیادہ تلاش کرتے تھے یا ان کی قیمت کرتے تھے یا ان کا خیال رکھتے تھے اس چیز کو بھی اتنی قیمتی چیز کو بھی وہ چھوڑ دیں گے بیکار اسے انہیں کی حال میں پڑی رہے گی یعنی ان کی طرف بھی دھیان نہیں رہے گا اور اپنے اونٹ بہت قیمتی ہوتے تھے اپنے آہل و آیان کے بعد اونٹ ان کے لئے ایک بہت اہم اور قیمتی چیز ہوتی تھی اسے لئے یہاں پر اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے اشارہ دس ماہ کی حاملہ اونٹ نے اتلت وہ بھی بیکار چھوڑ دی جائیں گے بیکار اتلت چھوڑ دی جائیں گے وَعِدَ اور جب الْعُحُشُ وَحشی جانور خوشی رت ایک گھتہ کیے جائیں گے یہاں پر وحشی جانور سے مراد تمام جانور ہیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے گئے اگتہ کرنے سے مراد ان کا بھی نامی عمال ہوگا ان کا بھی حساب کتاب ہوگا ان کو بھی ایسے نہیں چھوڑا جائے گا حدیث کا مفہوم ہے کہ سینگ والی اونٹ سینگ والے جانور سے بے سینگ والے جانوروں کو اگر کچھ تفلیف پہنچیے تو ان کا بھی حساب بھی آ جائے گا اتنی بات عظیم بات بتائی گئے کہ انسانوں کا نہیں بلکہ جانوروں کا بھی حساب ہوگا تو یہاں پر اس چیز کا ذکر کیا گیا اور جب الوہوشی جانور خوشی رت اگتہ کیے جائیں گے اذا جب الشمس سورج کوویرت لپیر دیا جائے گا و اذا اور جب النجوم تارے ان کا دھرت بے نور ہو جائیں گے و اذا اور جب الجبال پہار سویرت چلا دیے جائیں گے و اذا اور جب الیشار دس ماہ کی حاملہ اونٹنیا اتلت بیکار چھوڑ دی جائیں گی و اور اذا جب الوہوشی وحشی جانور خوشی رت ایک گھٹا کیے جائیں گے جماعت کیے جائیں گے و اور اذا جب البحار سمندر سجی رت بھڑکا دیے جائیں گے یعنی جب لہریں آتی ہیں سمندر کی وہ بھڑ جائیں گی یعنی کھول دیا جائے گا سب چیز و اذا اور جب البحار سمندر سجی رت بھڑکا دیے جائیں گے یہاں تک ہو گیا یہ ساری پہلی چیز پہلے مرحلے کی بات آیت نمبر ایک تا ساتھ چھے میں ہم نے دیکھتا یہ پہلا مرحلے یعنی پہلی جو سور پھوکی جائیں گی اس وقت سور پھوکا جائے گا کیا ہوگا وہ اور اذا جب ان نفوس روحیں ان نفوس روحیں جانے زبویجت ملا دی جائیں گی یعنی جسموں سے ملا دی جائیں گی وہ اور اذا جب ان نفوس روحیں زبویجت ملا دی جائیں گی وہ اذا اور جب وہ اور اذا جب المعودت زندہ درگور کیوئی یعنی زندہ دفن کیوئی لڑکی درگور یعنی زندہ دفن کیوئی لڑکی المعودت زندہ دفن کیوئی لڑکی سوئلت سوال کی جائے گی و اور اذا جب المعودت زندہ دفن کیوئی لڑکی سوئلت سوال کی جائے گی بی ایی بی ایی کس وجہ سے زنبین یا کس گناہ میں کس گناہ کی بی ایی وجہ سے بی ایی زنبین کس گناہ کی وجہ سے قتلت وہ قتل کی گئی تھی قتلت وہ قتل کی گئی تھی وعیزہ اور جب المعودت زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سوئلت سوال کی جائے گی زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سوال کی جائے گی بی ایی زنبین کس گناہ کی وجہ سے زم کہتے ہیں گناہ کو زم کہتے ہیں رب میں گناہ کو کس گناہ کی وجہ سے کس گناہ کی وجہ سے قتلت قتل کی گئی کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی وعیزہ اور جب سہو آمالنا میں نشرت پھیلا دیے جائیں گے یعنی کھول دیے جائیں گے سارے آمالنا میں کھول دیے جائیں گے پھیلا دیے جائیں گے جب یعنی جب جانوں کو جھوڑ دیا جائے گا یعنی جس میں ایک جگہ دفن ہوگا تو روحیں نکالی جاتی ہیں جب مرنے کی بات تو یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے کہ وَإِذَنْ نُفُوسُ جَبْ رُوحیں زُبِجَتْ مِلَا دی جائیں گی پھر کیا کیا جائے گا وَإِذَا اور جب الْمَعُودَدْ دَفْنِ کی ہوئی لڑکی سوئلت سوال کی جائے گی یہ اس وقت کا ذکر ہے کفارِ خُریش زبانہ آمد میں اس وقت جو ہے مکہ کے یہی تھے کہ حالات لڑکی کی پائدائش پر اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا یعنی اس کی پائدائش کو اچھا نہیں مانا جاتا تھا لڑکی کی پائدائش پر تو اللہ تعالیٰ کو صحیح کہہ رہے کہ اتنا عظیم و گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس انسان کو گناہ نہیں دیں گے جس نے یہ حرکت کی ہے بلکہ اس لڑکی سے پوچھا جائے گا زندہ درگور کی دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا گناہ تھا کس وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا تھا کس وجہ سے تمہیں زندہ دفن کیا جائے تھا یعنی اللہ تعالیٰ اتنا اتنا ظلیل اس انسان کو سمجھتے ہیں اتنا اللہ کی نظر میں ظلیل و خواہر ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ اس سے پوچھنا گوارہ نہیں کریں گے اسے خود گناہ دینا عذاب دینا گوارہ نہیں کریں گے بلکہ اس لڑکی سے پوچھ کر اس کو عذاب دیا جائے گا اس بچی سے پوچھ کر یعنی جس کو دفن کیا گیا ہے قرآن زمانے میں زندہ دفن کرنا تھا آج ہمارے اس میں ہے کہ معلوم کر کر اب آشن کرا لینا بچی سے آج کے دور میں یہ چیز ہے کہ پیدا ہونے کے بات نہیں کرتے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم اس کو مار دیتے ہیں جب اس کی تفصیل ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیل پتا چلے گی یہاں پر ہم صرف مختصر سا سمجھنے کے لئے اتنا بتا دیں گے کہ اس وقت کے یہ کیفیت تھی کہ لڑکی کے پیدا ہونے کو معیوب غلط سمجھا جاتا تھا مطلب اچھا نہیں سمجھتے تھے اس کی پروریش اس کو پیدا کرنا لڑکے ان کی نظر میں اہمیت تھی لڑکی کو ترجی نہیں دیتے تھے اور اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے تو اسی چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور جب بتا جانے ہیں دوسری صرف کے بات کی کیفیت دوسری صرف اپنے کی بات کی کیفیت ہے وہ عزا اور جب نام آمال نشرت کھول دیے جائیں گے سارے انسانوں کے جب دوسری صرف اپنے دیا جائے گا جسموں سے روحوں کو ملا دیا جائے گا سارے حساب کتاب لیے جائیں گے تو انسان کے نام آمال بھی کھول دیے جائیں گے اس کا کھلا چھٹا جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کے سامنے ظاہر ہوگا وَإِذَا صُحُفُ وَإِذَا عَوْرْ اِذَا جب السُحُف نام آمال نشرت کھول دیے جائیں گے وَإِذَا عَوْرْ اِذَا جب السَّمَاعُ السَّمَاعُ آسمان بہت بار گزر چکا ہے السَّمَاعُ آسمان الْأَرْضُ دَمِين السَّمَاعُ آسمان آسمان کا اپوزٹ کیا ہے الْأَرْضُ زَمِين زمین کُشِتَت آسمان کی کھال اتار دی جائیں گے یعنی اتار دینا سے مراد پھار دیے جائیں گے آسمان پوری طرح سے پھار دیے جائیں گے کھول دیے جائیں گے ان کی کھال اتارنے سے مراد ان کی جو ہیں پرتیں جیسے سات آسمان کہتے ہیں ایک کے بعد ایک دیگر ان تمام کو دے پرتے کھول دیا جائیں گے ان کو کھول دیا جائیں گے وَإِذَا اور جب السَّمَاعُ آسمان وَإِذَا اور جب السَّمَاعُ آسمان کھول دیے جائیں گے ان کی کھال اتار دی جائیں گے وَإِذَا اور جب السَّحُفُ نَامِ آمَا نُشِرَت پھیلا دیے جائیں گے انسان کے سامنے لائے جائیں گے یعنی انسان کو دکھائے جائیں گے اور تو جب کیا ہوگا اور جب اور جب اسماع آسمان کشیطت کشیطت کھول دی جائیں گے یہاں پر یہ نکتہ غلطی سے آیا ہے کشیطت ہے ورڈ اصل میں کشیطت کشیطت آسمان اتار ان کی خار اتار دی جائے گی یا آسمان کو پیدر پر کھول دیا جائے گا آسمان کی خار کشیطت اتار دی جائے گی خار اتار دی جائے گی قال اتار دی جائے گی السماو آسمان کی و اذا اور جب الجہین جہنم دوزہ جہین بھی آیا ہے و جہنم بھی آیا ہے و اذا اور جب الجہین جہنم سویرت بھرکا دی جائے گی یعنی سامنے لے جہنم کن کے لئے بھرکائی جائے گی کافروں کے لئے مشرکوں کے لئے فاجروں کے لئے فاسقوں کے لئے سرکشی پر اپنے اٹکے ہوئے جو لوگ تھے جیسا ہم نے سورہ ابسہ میں فاجر کے بارے میں پڑھا سورہ نازیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو شرکشی میں اٹکے ہوئے تھے کہ ہم ہی سہی اس طرح کی لوگوں کے لئے مشرکوں کے لئے جہنم بھرکا دی جائے گی اور اسی کے اپوزٹ کیا ہوگا و ایدھا جنتو اور جب جنت قریب کر دی جائے گی انسان کے سامنے لائے گی ان کو لا کر دکھایا جائے گا جنت کو ان کے سامنے ان کے قریب لائے جائے گا علیمت تو جان لے گا کون جان لے گا تو علیمت جان لے گا نفسن ہر نفس نفسن ہر نفس ما جو احضرت اس نے حاضر کیا ہے یعنی جو کچھ وہ لے کر آیا ہے نام اعمال جو کچھ اس نے دنیا میں اچھائی یا برائی جو کچھ اس نے کیا ہے وہ جان لے گا علیمت جان لے گا نفسن ہر نفس علیمت جان لے گا نفسن ہر نفس ما جو احضرت اس نے حاضر کیا علیمت جان لے گا نفسن ہر نفس ما جو احضرت اس نے حاضر کیا علیمت جان لے گا نفسن ہر نفس ما جو احضرت اس نے حاضر کیا جو کچھ اس نے اچھے بورے عمال کیے ہیں دنیا میں وہ سارا اس وقت جب نام عمال کھول دیا جائے گا اس کے سامنے انسان کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کہ جو سوچا ہے وہ چیز تک اس میں درج ہوگی نام عمال ما تو ہر جان لے گا ہر نفس یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کے علیمت جان لے گا نفسن ہر نفس ما جو کچھ احضرت اس نے حاضر کیا یعنی جو بھی اچھائی اس نے کی ہے دنیا میں جو بھی برائی اس نے کی ہے دنیا میں وہ سب کچھ اس کو جان لے گا دیکھ لے گا اس نے جو کچھ کیا ہے تو یہاں چودہ تک چودہ آیتیں تک ہم رکھیں گے کیونکہ یہاں پر ایک مفہوم ختم ہو رہا ہے کل ہم مشہاللہ آیت نمبر پندہ سے شروع کریں گے وہاں سے دوسرا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جاتا تھا اس چیز کے بارے میں اب چودہ کو پھر ایک مرتبہ میں ترجمہ کرتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے الرحمن جو رحمن ہے الرحیم نہائیتی رحم کرنے والا اذا جب اشمسو سورج کوویرت لپیڑ دیا جائے گا اذا جب اشمسو سورج کوویرت لپیڑ دیا جائے گا جب سورج لپیڑ دیا جائے گا وہ اور اذا جب انجموں تارے ان کا درد بے نور ہو جائے گا یعنی ان کی روشنی کو نکال دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے وہ اور اذا جب الجبال پہاڑ سورج چلا دیا جائیں گے وہ اور اذا جب الجبال پہاڑ سورج چلا دیا جائیں گے وہ اور اذا جب الاشار دس ماہ کی حاملہ اونٹنیا الاشار دس ماہ کی حاملہ اونٹنیا اتلت بیکار چھوڑ دی جائیں گے اتلت بیکار چھوڑ دی جائیں گے و عزہ اور جب الوہش وحشی جانور خشیرت اگتہ کیے جائیں گے جمع کیے جائیں گے وَإِذَا عَرْجَبْ الْوُحِشُ وَحْشِجَانُ بُشِرَتْ اِغَتَّا کیے جائیں گے جمع کیے جائیں گے وَإِذَا عَرْجَبْ الْبِحَارُ السَّمَنْدَرْ سُجِّرَتْ بھڑکا دیے جائیں گے وَإِذَا عَرْجَبْ الْبِحَارُ السَّمَنْدَرْ سُجِّرَتْ بھڑکا دیے جائیں گے وَإِذَا عَوْرْ جَبْ النُّفُوسُ رُوْحِنِ النُّفُوسُ جَانِ النُّفُوسُ رُوْحِن زُوِّجَتْ مِلَا دی جائیں گی وَإِذَا عَوْرْ جَبْ الْمَعُودَتْ زِنْدَ دَفْنِ کی وِي لَڑْكِ زِنْدَ دَفْنِ کی وِي لَڑْكِ سُوِلَتْ سَوَالْ کی جائے گی وَإِذَا عَوْرْ جَبْ جَنْدَ دَفْنِ کی وِي لَڑْكِ سَوَالْ کیا جائے گا سُوِلَتْ یا سوالْ کی جائے گی بِأَيِّ زَمْبٍ زَمْ گُنْا کو کہتی بِأَيِّ کِسْ وَجْهَا سَ کِسْ گُنْا کی وجہ سے بِأَيِّ زَمْبٍ کِسْ گُنْا کی وجہ سے قُتِلَتْ وَقَتَلْ کی گئی تھی بِأَيِّ زَمْبٍ قُتِلَتْ کِسْ گُنْا کی وجہ سے وہ قُتْل کی گئی تھی وَإِذَا عَوْرْ جَبْ السُّحُفُ عَمَالْ نَامِ نُشِرَتْ پھیلا دیے جائیں گے وَإِذَا عَوْرْ جَبْ السُّحُفُ عَمَالْ نَامِ نُشِرَتْ پھیلا دیے جائیں گے وَإِذَا عَوْرْ جَبْ عَمَالْ نَامِ پھیلا دیے جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ قُشِتَتْ عَوْرْ جَبْ السَّمَاءُ آسمان السَّمَاءُ آسمان قُشِتَتْ کَالُ اتَار دی جائیں گی کَالُ اتَار دی جائیں گی آسمان کی و اذا اور جب السماو آسمان کی کشیطت کھال اتار دی جائے گی و اذا اور جب الجہیم جہنم سویرت بھڑکا دی جائے گی و اذا اور جب الجہیم جہنم یا دوزب سویرت بھڑکا دی جائے گی و اذا اور جب الجنت جنت از لفت قریب کر دی جائے گی از لفت قریب کر دی جائے گی و اذا اور جب الجنت جنت از لفت قریب کر دی جائے گی علیمت تو جان لے گا علیمت تو جان لے گا نفسن ہر نفس نفسن ہر نفس ماں جو احضرت اس نے حاضر کیا یا جو اس نے بھیجا ہے اچھا یا برا بریکٹ میں ہے صرف آپ کو مفہوم یاد رکھنے کے لئے لیجئے یا ترجمہ ہے اس نے حاضر کیا جو اس نے بھیجا یا جو اس نے پیش کیا علیمت علیمت تو جان لے گا علیمت تو جان لے گا نفسن ہر نفس ماں جو احضرت اس نے حاضر کیا علیمت تو جان لے گا نفسن ہر نفس ماں جو احضرت اس نے حاضر کیا ماں جو احضرت اس نے حاضر کیا آپ یہ دیکھیں تقریبا پوری صورت میں آپ دیکھیں گے یہاں پر ہم تینوں صورتوں میں صورہ نبا صورہ نازیہ صورہ عبسہ میں ہم دیکھ رہے تھے حرف جر کا استعمال ہو رہا تھا یہ صورت بہت ہی آسان ہے کیونکہ یہاں پر عزاج جب کا استعمال ہوا ہے اور واؤ رفعات کا استعمال ہوا ہے بس باقی پورے صورت میں ورڈ ساپ کو نئے نہیں ملیں گے نجوم ستارہ شمس سورج اور بحار سمندر اور ہی جانوار اس طرح سے لیکن یہ یاد کنیک لیں کیونکہ یہی ورڈ بارے بار ریپیٹ ہوا ہے وہ اور حرفیات بار ریپیٹ ہوا ہے ایدہ جب یہی چیز اب تک جتنے ہم نے چودہ آیتیں پڑی ہیں اس میں بار بار یہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے تو الحمدللہ اب لنکھ ختم ہو رہی آپ لوگ دوسری میں سے جان کیجئے